بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو اللذی بعث فی اللمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاته و یذکیہم و یعلمہم الكتاب والحکمہ و امکانو من قبلنا فی ضلال مبین صدق اللہ العصیب رب شرح لی صدری و یسر لی امری و اہل لقتم من لسانی یفقہو قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا و عزنا من شرور انفسنا اللہم آرنا الحق حقا ورسکنا اتباعا وارنا الباطل باطل ورسکنا اشتنابا اللہم صلح علی عبدک و نبیک و رسولک و حبیبک و خلیلک و حمد و بارک وسلم 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 و بارک انا جمیع الانبیاء والمرسلین و علی ملائکتک المقربین و علی عبادک سارحین و علینا باہم یا ارحم الراحبین آمین یا رب العالمین حضرت حاضرین و بہت سب خواتین صیرت خیر الانام پر میری یہ تیسری گفتگو ہوئے اس کا ارمان ذرا اچھی طرح نوٹ کر دیجئے اسلامی انقلاب کے لیے مردانِ کار کی فراہوی ہے انقلاب مرد لائیں گے نو رجال مردانِ کار کہاں سے آئے اور حضب اللہ کی تشکیل و تنظیم اور تذکیہ و تطہیر کا نبوی طریقے کار علی صاحب السلام اب تک جو دو ہمارے ختمیں ہو چکے ہیں پہلا ختمہ کچھ زیادہ بنیادی علمی تھا جو اسلام کا فلسفہ ہے ایمان اس میں نبوت اور رسالت پر ایمان کا مقام کیا ہے لوجک کیا ہے دوسرے میں ہم نے بات کی کہ نبوت اور رسالت حضور کی شخصیت میں اپنے تکمیل کے مرہنے کو پہنچی اس کے مظاہر کیا ہے یاد ہوگا ہم نے دو قرار دیئے نبوت کی تکمیل کے مظاہر کیا ہیں ہدایت آپ پر کامل ہو گئی قرآن کی شکل چلی تو ہے آدم سے یہ ہزاروں سال یہ ہدایت جو ہے اتقائی براہی تیہ کر کے اپنے آخری اور تکمیلی درجے کو پہنچی قرآن میں اور قرآن کی حفاظت کا ذمہ لانے لے لیا انسانی تبدن کہیں غاروں میں جو رہا کرتے تھے انسان وہاں سے چلتے 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 امپارس تک پہنچا عظیم سلطنت اس کے اعتبار سے دین حق وہ بھی ارتقاء کرتے 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 دین الحق مکمل ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چنانچہ سورہ معایدہ کے الفاظ جو ہے وہ ان دونوں کو احاطہ کرتے ہیں اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی نعمت نعمت ہدایت ہے یہ میں نے بارہ بیان کیا ہے کہ اگرچہ ہم کہہ جاتے ہیں یہ صحت بھی نعمت ہے یہ دولت بھی نعمت ہے اولاد بھی نعمت ہے یہ بھی نعمت ہے وہ بھی کوئی شہ نعمت نہیں ہے جب تک نعمت ہے ہدایت نہ ہو صحت ہے ہدایت نہیں ہے بہت معاشقہ کروگے گلچرے وڑاؤگے معاشقے کے اندر سخصات اور گندگی پیدا کروگے تو یہ رحمت کہا ہوگی یہ نعمت کہا ہوگی دولت ہے اور ہدایت نہیں ہے تو کیا کروگے جو کچھ آج کل دولت مت کر رہا ہے کچھ بیان کر دیں گے ضرورت کوئی ہے نعمت صرف ایک ہے وہ نعمت ہدایت ہے اس کے ساتھ جو شئے ہے وہ نعمت ہو جائے گی لیکن یہ مجرد اپنے جگہ پر کوئی نعمت نہیں ہے تو وہ نعمت ہدایت جو ہے اس کی مکملت ہو گئے نعمتی دوسری بات جو ہم نے سمجھ جو کیا تھی کہ رسالت کی تقبیل کا مذہر کیا ہے وہ تو نبوت کے دو پہلے ہوئے ہدایت دی گئی کامل ہو گئی دین حق دیا گیا کامل ہو گیا this is given یہ تو اللہ تعالیٰ کس دیا گیا میں بتایا تھا نا یہ دو ہاتھ جوڑ کر ایک شخصیت نبی بھی ہے رسول بھی ہے نبی یہ انٹینہ ادھر ہے آسمان سے وہی لے رہا ہے وہ اور دوسرا انٹینہ نیچے جا رہا ہے یہ بوچٹرز کے جو ہوتے ہیں یہ پہنچانے کا ہے لوگوں تک پہنچا دیکھا ہے یہ رسالت ہے اللہ سے لینا ہے لوگوں تک پہنچانا ہے اس پہنچانے کی تکبیل کس کا مصر کیا ہے نمبر ایک دین حق کی صرف تبلیغ نہیں اس کو قائم کرو اور نمبر دو یہ صرف عرب پر نہیں پوری دنیا پر قائم یہ چار مصر ہیں نبوت اور رسالت کی تکبیل اب آج کا جملہ ہے سمجھئے اس کا مطلب چاہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو رول ایسائن کیا وہ ریولیشنری رول ہے وہ انقلابی آمان ہے کوئی نظام کہیں قائم کرنا ظاہر بات سے اس کے لئے پری ریکوزٹ کیا ہوگا کہ پہنے سے جو نظام ہے اسے وہ کھاڑ کر پھیکا جائے نظام دو نہیں ہو سکتے ایک جگہ مذہب سو بھی ہو سکتے ہیں نظام ایک ہی ہوگا دوسری بات کیا اہم ہے کوئی جگہ ویکوم نہیں ہے نظام کے اعتمار کوئی نظام تو ہے بادشاہت کا نظام ہے جموریت کا نظام ہے سرماجداری کا نظام ہے کموریزم کا نظام ہے قبائلی نظام ہے جو جاگیرداری نظام ہے کوئی نظام تو ہے فوجی نظام ہے تو دو باتیں کوئی جگہ ایسی نہیں یہاں کوئی نظام نہ ہو اور کسی جگہ پر بھی نظام دانے کے لئے پہلے نظام کو اکھاڑ کر پھیکنا ضروری ہے اسی کا نام ریولیوشن ہے یہی وجہ ہے کہ حضور کے لئے قرآن میں تین مرتبہ وہ الفاظہ جو ہم پڑھ چکے ہیں باقی حصیت میں حضور کی اور باقی انبیاء کی مشترک ہے سب بشیر بھی ہیں سب نظیر بھی ہیں سب دعیل اللہ بھی ہیں سب اپنے اپنے مقام پر سراج منیر بھی ہیں سب شاہد بھی ہیں اِنَّا عَرْسَلَّا عَلَيْكُمْ رَسُولًا شاہدًا عَلَيْكُمْ قَبَارْ صَلَّا عَلَىٰ فِرْعُونَ رَسُولًا یا ایو نبی اِنَّا عَرْسَلَّا کَ شَاہِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَزِيرًا وَدَعِنًا لِللَّهِ بِيْنَهِ سِرَاجًا مُرِيرًا یہ حیثیت مشترک لیکن یہ تنہا منفرد تین دفعہ حضور کے لیے اور ایک دفعہ بھی کسی اور کے لیے نہیں وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو الہدا دے کر دینِ حق دے کر تاکہ غالب کریں اسے پورے کے پورے نظام اب میں آپ کو بتا چکا ہوں اس آیت کو شاہ والللہ دہلوی نے کہا یہ پورے قرآن کا عمود ہے قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک یہ آئت نہیں سمجھو اور میری کوئی حیثیت نہیں لیکن میں ایک بات عرض کر رہا ہوں سیرت ہرگی سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک یہ آئت نہیں سمجھے گا وہیا کہ شاہ والللہ کے نظر یہ قرآن کا عمود بیرے نظر کے سیرت کی قلید ہے پھر یہ کہ جو یہاں پر بیان ہوا ہے جن الفاظ میں کہ یہ چھے مختلف اسطلاحات قرآن میں آئی ہیں یہ تو تین ایک جیسی آئی ہیں ان کی اہمیت بیان کر چکا ہوں پیشنی مرتبہ میں وَرَنَّا يَمَذْبِرْ وَرَبَّقَ فَقَبِّرْ رَبْدِ رَبْكِ کِمْرِيَائِ کا اعلان کرو قائم کرو کمریائی عَدْعَقِيمُ الدِّين مِن کو قائم کرو وَيَكُونَ الدِّينُ قُلْهُونِ اللَّهِ پورا کا پورا اللہ کے لئے ہونا چاہیے لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ الْعُلِيَا یہ حدیث میں تو یہاں بہت سے ازاز میں بات سمجھائی گئی ہے اور افسوس یہ ہوتا ہے جب یہ میں سوچتا ہوں یہی وہ شئے ہے جو امت بھول گئی قطعا بھول گئی بلکل بھول گئی نماز روزہ یاد ہے نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں تو باقی نہیں تکبیر رب نہیں اب آئیے اس بات پر انقلاب کسے کہتے ہیں it's very important دیکھیں ویسے تو یہ انقلاب کسی بھی شئے کے ساتھ لگا دے علمی انقلاب صدرتی انقلاب اسی طریقے سے cultural revolution بے شمار لیکن اصل میں انقلاب جس سے کہ ہم بحث کر رہے ہیں اور جو کہ political science میں انقلاب کہلاتا ہے وہ کیا ہے انسان کی اجتبائی زندگی کے تین پہلوں میں سے کم از کم کسی ایک میں بنیادی تبدیلی انقلاب کے لذبی مانی تبدیلی لیکن انسان کی اجتبائی زندگی کے تین پہلوں عبیت پہلے اور یہ سمجھے تین پہلوں کون سے اجتبائی زندگی کا ایک رخ کیا ہے سیاسی دوسرا کیا ہے معاشی تیسرا کیا ہے سماجی ناشتی تو کم سے کم ایک میں کوئی بنیادی تبدیل essential change basic change جب آئے گی تو وہ انقلاب کہلائے گا اب اس کے برکس میں مثال دے رہا ہوں آپ کو مذہبی تبدیلی کو کوئی انقلاب نہیں کہتا ہے انسانی تاریخ کا بہت اہم واقعہ ہے آپ اندازہ کیجئے اس کے کو مثالی نہیں the whole roman empire converted to christianity in the year 324 a.d emperor عیسائی ہوا کوئی سلطان عیسائی دیکن اسے کبھی آپ نے پڑھا ہے roman revolution مذہب بدلا نظام تو ہوئی وہی باتشاہ یکاتیو جیسے پہلے بیٹھا 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 گوہ تھا emperor میں سے بیٹھا 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 یادہ اسے کسی نے آئی تک انقلاب نہیں کھا آنکہ اتکی بڑی تبیلی آپ دادہ کھیں یہ کوئی چھوٹی موٹی مملکت نہیں تھی the greatest empire the world has ever seen the roman empire لیکن اسے انقلاب نہیں کہتا ہاں انقلاب کا نام فرانس کچھ سوہ دو سو ڈھائی سو سال پہلے جو آیا تھا انقلاب فرانس سیاسی ڈھانچہ بدل گیا باتشاہ خدم جمہوریت کا آغاز انقلاب بھولشوک ریولوشن رشیہ کا انیس سو ستہ کا سرمایہ داری خدم اور کمیونیزم تیسرا انقلاب ایران کا بھی ہے باتشاہ ختم ہوئی سیاسی نظام بدلہ ہے لیکن اس پس منظر میں دیکھئے گا باتشاہ باتشاہ تاریخ انسانی کا عزیم ترین گبھر ترین جام ترین موس پوپر ریولوشن 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 محمد صلی اللہ اللہ سلام باتشاہ 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 افراد کا ظاہر بدل گیا باتشاہ بدل گیا نظریات بدل گئے خیالات بدل گئے ویلیوز بدل گئی اندار بدل گئی بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں سوچئے یہاں ڈھونڈیے مایکروسکوپ لگائیے کوئی شہ رہ گئی اپنی پشلی حالت پر مطلب ایوریٹن کی تو تاریخ انسانی کا عزیم ترین گمبیر ترین ہماغیر ترین جامع ترین موسٹ پروفاؤن ریولیوشن دا وہ ہے جو دور دور برپاٹ یہ حقائق ہے اور ان کی گواہی میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور جو علمی کا بقولہ ہے اس کو پیش کر کے پہلے الفضل ما شہدت بھی العداء فضیلت اصل وہ ہوتی ہے جس کا اقرار دشمن کرے ہاں بھئی یہ بات تم ماننی پڑی ہے میرا دشمن لیکن یہ اس کی بات میں مانتا ہوں کہ اس کے اندر یہ خوبی ہے وہ بات ہوئی نا دوست کی نگاہ میں تو ہر سے خوبی ہی خوبی ہے عقیدت مند کی نگاہ میں تو ہر سے حسن حسن ہے تو الفضل ما شہدت بھی العداء عدو عدو کی جمع عداء اصل فضیلت وہ ہے جس کی گواہی دشمن دے اب اترہ تین گواہی ہیں دوں گا ایک مشرق ایک مغرب ایک درمیان یہی شہر لاہور آج سے نوے سال in 1920 امن رائل ایک دیا اس نے یہاں ایک ہوتا تھا ہال برڈ لاہور جب ہم پڑھتے تھے میڈیکل کونج میں اس وقت تک تو کوئی اس کے آثار وآثار کھنڈرات باقی تھے یہ بھاٹی کے باہر تھا جہاں بعد میں پھر مچھلی کے بازار بنا منڈی بنی بیڈ لاہور انہیں سو بیس میں لیکچر دیا امن رائل نے ہسٹوریکل رول آف اسلام اور اس نے کہا تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب وہ تھا جو محمد نے برپا کیا اور امن رائل پرسنل فرنڈ آف لینن ممبر آف دی کومنیس انٹرنیشنل کومنیسٹوں کی تنظیم کی جو ہائیس کنٹرول باڈی دی کومیس انٹرنیشنل اس خروق تھا یہ جانتا تھا کہ انقلاب کہتے کسے انقلاب کے رائیگرز میں سے گزرا ہوا شخص تھا امن رو ہے اور ایک وقت میں افغانستان میں عبوری حکومت قائم کی تھی ہندوستانی انگریز کے خلاف عبوری اس کا صدر تھا یہ راجہ مہندر نات رائے بنگالی اور اس نے تو کمالی کیا اثر میں جو دلیل دی ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ عربوں کی حضور کے صحابہ کی فتوحات تھی ایسے چیز جسے اور دنیا ہمیشہ سہراؤں سے یا جو سطح مرتفع کے علاقے ہوتے ہیں یا کھانے بھی کچھ نہیں ہوتا وہاں سے لوگ نکل کے اور جو سیٹل ڈیری ہوتے ہیں ذرخیز علاقے ہوتے ہیں ان پر حملہ کرتے ہیں مارتے ہیں کوٹتے ہیں نوٹتے ہیں لیکن بھاگ جاتے ہیں یہ اس نویت کی بات نہیں مدن آیا ہے نئی روشنی آئی ہے علم پھیلا ہے یہ اس نے بخواہ ہے اور یہ کتاب آج بھی دنیا میں شائع ہو رہی ہے لیکن ممبئی میں یہاں کوئی نہیں جانتا کسی وہ دلچسپی نہیں اب آئیے درمیان میں ایجی ویلز ایجی ویلز جو ہے ویسے شاتی میں رسول ہے گالیاں دی ہیں اس نے حضور کو بالکل رشنی کی طرح جناہوں نے حملے فیملی لائف پر عزواج متحرات کر لیکن اس کی دو کتابیں ہیں بہت اہمے ویسے تاریخ عالم پر کنسائز ہسٹی 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 کنسائز درہ بڑی ہے کنسائز ہسٹی ہسٹی جب وہ آتا ہے کنکلوڈ کرتا ہے حضور کے چپٹر کو اور ختمہ حجت الویدا کی نقل کرتا ہے لا فضل عربی على عجمی ولا لعجمی على عربی ولا لأسفد على احبرا ولا لأحبرا على احبرا الا بطقوہ کوئی فضیلت نہیں کسی عرب کو کسی عجمی پر کسی عجمی کو کسی عرب پر کسی گورے کو کسی کالے پر کسی کالے کو کسی گورے پر الا بطقوہ and now remember the words although the servants of fraternity equality and freedom تین الفاظ یاد رکھیے یہ ہمارے ہاں جو leaderوں کی تقریروں کے دارے تین الفاظ دورائی جاتے ہیں بار بار کہی تو values ہیں freedom fraternity equality مساواق اخوت حریت although the sermons of human fraternity equality and freedom were said before also and we have a lot of such sermons in Jesus of نظرت مسیح ناصری حضرت عی صلی اللہ سلام جس خدا بیٹا بانتا آج تو مسیح نے بھی بہت کہے تھے کوئی شک نہیں ہے بہت 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 محمد ملکوں تو مرے میں بہت عرصہ ہو گیا جو نئے ایڈیٹرز ہوتے ہیں وہ چینج کرتے ہیں لیکن آپ چاہیں میری بات کی توصیب تو پنجاب لائمیرنیس نے پرانا نسخہ رکالی ہو دیکھیں تیسرا ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے تو مرے کئی دفعہ بیان کیا ہے اس سیلیکشن انگریدیشن آف دی ہندرد بوشت انفلوینشل پرسنیلیٹیز آف ہیوبن ہسٹری تاریخ انسانی دھارہ بہرہ آئے کچھ عرصے کے بعد اس کا کچھ رخ مڑ گیا کس نے مڑا کسی آدمی نے مڑا کسی فلسفی نے کسی انقلابی نے خود تو نہیں مڑتا دیکھا پھر مڑ گیا پھر مڑا یہ جو تاریخ کے دھارے کے رخ کو مڑنے والے ہیں پہلے سیلیکش کر لیا گیا یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے ہندرد ان میں گریدیشن پہلے سلسلہ کس نے مڑا پھر کس نے پھر کس نے پھر کس نے اس سیلیکشن and gradation of the hundred most influential personalities of human history اور ملاتا ہے حضور کو نمبر ایک عیسائی ہے حضرت عیسیٰ کو لے گیا نمبر تین پر بیچ میں لائیا نیوٹن کو سائنس کا یوں سمجھئے کہ جدید فیزکس کا بابا آدم اس لیے کہ ساری ٹیکنالوجی اور سائنس کی طرح کی نوا سے اور کہتا ہے نیچرلی آئی اوہ ان ایسپلینیشن مجھے اس کی وجہ بیان کر دیل پڑے گی کہ میں نمبر ایک پر لے آیا ہے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ تین پر پچاس میں پہ حضرت عمر کو بھی لے کیا ہے بس لیکن کہتا ہے بجد This is because he is the only person supremely successful in both the religious and the secular fields یہ اس لیے ہے کہ ایک ہی شخص ہے تاب پوری تاریخ میں جو انزانی زندگی کے دونوں میدانوں میں یکسا اور انتہائی اوچا ہے اور یہ آج کا concept ہے کہ زندگی کے دو حصے ہیں ایک secular life ہے اور ایک مذہبی زندگی مذہبی زندگی میں آپ آزاد ہیں آپ کتے کو پوجھیں ملی کو پوجھیں کسی کو پوجھیں آلائے تناسل کو پوجھیں جو چاہ پوجھیں کیوں کہیں ڈو ایک خدا کو مانو دو کو مانو دس کو مانو ہزار کو مانو کسی کو نہ مانو یہ ریلیجن آزادی ہے آپ کو بھائی لیکن ایک ہے سیاست ریاست قوم ملک قانون ایک یہ وہ کہتا ہے جتنے بڑے آدمی نظر آئے مجھے وہ یا ادھر اونچا ہے تو ادھر کچھ بھی نہیں ادھر ٹھیک نا سا ہے بہن نا سا ہے ادھر اونچا ہے تو ادھر کچھ نہیں اب عیسیٰ ہے کتنا بڑا مذہب ہے حکومت و نیاست میں کوئی ایک دخلی نہیں قدم نہیں بڑھکا گوتم بھت کتنا بڑا ہے حکومت و نیاست زیرو سکندر اعظم بہت بڑا فاتح اخلاق اور روحانیت میں زیرو نہیں مائنس ویلی ہو یہی ہوگا تو یہ ہے میں نے تین گواہی آپ کے سامنے پیش کی ہیں اب اگلا پوائنٹ ہے میرا انقلاب برپا کرنا نہاک اس کے کام یہ کھیل نہیں یہ کوئی خوبی نہیں ہے نظام کو بدل رہا ہے اس کی وجہ کیا دیکھئے ایک ہوتی ہے دعوت تبلیغ بیشنری ورک ہو رہا ہے ہمارے تبلیغی بھائی گھوم رہے ہیں بستریں اٹھائے ہوئے ہیں کہاں کہاں جا رہے ہیں راتوں کو مسجدوں میں سو رہے ہیں دعوت اور تبلیغ میں بھی محنت تو ہے مشقتت تو ہے جان و مال کا خطرہ نہیں ہے سمجھنے بات زیادہ نہیں ہے کوئی گالی دے دے گا کوئی پاگل کہہ دے گا بس جان و مال جس کو ہو جان و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں تو محنت مشقت اپنی جگہ تکلیفیں اٹھاتے ہیں وہ کیا شکل گھر پہ سونا اپنے پڑنگ کے اوپر اپنے مستر کے اوپر اپنے گردے کے اوپر اور جا کے مسجد میں کھر دے اس فرش کے اوپر سونا مشقت رہے اور مشن رجل نے کیسی کیسی مشقت رہی کی کہاں کہاں گئے افریقہ کے تنگ ترین جو تاریخ ترین جو جنگلات ہیں وہ تاس جو ہے کونگو کا ہو یا امیزن کا ہر ساؤت ہے ہمارے جاکب آباد میں آئے گرمی وہ جو جس کو کہا جائے کہ زمین پر جہنم جو ہو جائے گرمیوں میں تو تکلیف میند مشقت یہ تو ہوگی کچھ ریلسٹنس بھی ہو جائے گی لیکن جان و مال کا خطرہ نہیں یہی معاملہ کسی علمی کام کا ہے سکولرلی ورک وہ خطرہ نہیں جان و مال کا اختلاف ہو جائے گا کوئی آپ کی ریسرچ کے خلاف کوئی اور مقابلے میں ریسرچ لے آئے گا وہ آپ کو پاگل قرار دے دے گا آپ اس کو پاگل قرار دے دیں گے ہو جائے گا علمی کام ہو ریسرچ ورک ہو تحقیق اس میں بھی وہ پور نشہ نہیں لیکن انقلاب وہاں جان و مال کا خطرہ ہے کیوں انقلاب کی زد پڑتی ہے جو existing system ہے اس میں جو power basis ہیں اس میں جو ruling classes ہیں اس میں جو vested interest ہیں اس میں جن لوگوں کو privilege جو privilege classes ہیں ان کے مفادات تو جد پڑتی ہے وہ تو کہیں گے نظام کوہنا کے پاس مانو یہ میرا مار رضی انقلاب آؤ ختم کرو انہیں مر انہیں یہ ہمارے نظام کو ختم کرنا چاہتے ہیں ہمارے مفادات کا تقاض status کو نظام رہے اور یہ آئے نظام بتر یہی وجہ ہے قرآن نے پہلے ہی قدم پر وَلَنَبْلُغَنَّكُمْ بِشَئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَمْرَاتِ وَبَشْئِوا وَالْسَمْمِينَ وَبَشْهِرِ وَالْسَابِرِ وَالْلَّذِينَ اِذَا سَابَتْ مُسِئِبَتْ قَالُوا اِنَّا لِلَّهِ وَالْنَا الْلَحِرَاتِ تیار ناؤو عرض درازی جب وہ دور آیا تھا کچھ گھو رہا ہے مشید تو فرمایا تو انقلاب برپا کرنا مشکل ترین کا سیدی ترین اقلی طور پر منتقی طور پر سمجھنی چاہتے ہیں اچھا اب میں آ رہا ہوں انقلابی عمل کے براہل اس سے پہلے میں بیان کر چکا ہوں آج سے پچیس سال پہلے ہوں منحج انقلاب نبی میری کتاب ہے اور بات اللہ کا میں شکر اللہ کیا کرتا ہوں جس طریقے سے اس نے سیرت کو مجھ پر کھولا ہے کلید اس لیے میں نے کہا کلید سیرت کی کلید اسے آپ فلسفہ سیرت بھی کہہ سکتے ہیں میں نے چھ مراحل میں بیان کیا ہے انقلاب کسی ایک جگہ پر ساتھاں برحلہ وہ آئے گا انقلاب کی تکمیل کے بعد تصدیر انقلاب انقلاب اب باہر ایکسپورٹ کرنا ہے اس لیے انقلاب کا خاصہ ہی ہے کہ وہ کسی ایک ملک میں نہیں رہ سکتا اگر انقلاب ہے اور یہ لیٹمس ٹیسٹ کہ کوئی انقلاب ہے یا نہیں ہے اس کا لیٹمس ٹیسٹ یہی ہے کہ یہ آگے پھیلا یا مہین کے مہین رہ گیا ہے یہاں دی ایرانیان ریولوشن نے فیلڈ بیٹھ نہیں ہے لیکن جائر ہے کہ فرانس کا انقلاب کہاں سے کہاں پہنچا تھا ساری دنیا میں ہے روس کا انقلاب کہاں سے کہاں پہنچا تھا لیٹن امریکہ میں پہنچ گیا ہے چائنا میں پہنچ گیا ہے انڈیا میں آج بھی کمرش پارٹیز ہیں سب کچھ ہے چھے پلس ون ساتھ ایک بات میں حضور کے انقلاب کے بارے میں ابھی یہاں کہہ دوں ایک تو وہی الفاظ روٹ کر لیجئے آپ کا انقلاب جامع ترین گمبی ترین ہمگی ترین most profound all inclusive اور دوسری بات جو ہے جس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے اس سارے انقلابی عمل کی قیادت آپ نے بنفس نفیس فرمائی وہی شخص جو بکیے کی گلیوں میں ایک مبلک کی حصے سے گھوم رہا ہے تبلیغ کر رہا ہے لوگوں سے بات کر رہا ہے گھروں میں جا کے بات کر رہا ہے ربینی دعوت و قومی لیلم و نہارا فلم یددہم دعای اللہ فرارا وہی بدر اور عہد کے اندر فوج کو کمانڈ کر رہا ہے یہ کہیں نہیں ہے باقی دنیا کے انقلاب جو آئے وہ کئی نسلوں میں آئے کسی نے فکر دیا کسی نے میدان میں لیڈ کیا والٹر اور روسو جو موری انقلاب جتا ہے فرانس کا میدان میں ان کا کوئی رول ہی نہیں دیور ڈیسک ورکس لکھتے تھے بس بیٹھ کے مارکس انڈینجلس ڈیسک ورکس کتاب لکھ دی انقلاب تو نہ جرمانی میں آیا نہ انگلینڈ میں آیا کتاب وہاں لکھی گئی تھی کچھ جرمانی میں لکھی تھی کچھ جاگے انگلستان میں جنڈر میں مقبل کی انقلاب آیا روس میں لہذا انقلابی اول اگر معلوم کرنا ہو واحد سورس this only source of a true revolutionary process is the sina of muhammad صلی اللہ علیہ وسلم سارے مراہل موجود ہیں اب میں کہنا ہوں اب میں آج جو ہے اس کو مختصر کر کے دو مرحلوں میں بیان کرنا ہوں دو جمع ایک دو انقلاب برپا کرنے کا مراہل اور ایک پھر اس کا ایکسپورٹ ہڑ اقبال کے دو شیر میں نے بہت سنائے ہیں بہت سنائے ہیں بہت سنائے ہیں آج پہ سننیجا اقبال جس طریقے سے کہ انقلاب کا دعی تھا اگرچہ وہ میدان کا آدمی نہیں تھا he was not a man of the field مفقر وہ اس کی تصویر وہی ہے سب سے اللہ جو سر جھکائے لاکھ حکیم سربجیب ایک کلیم سربکف وہ کلیم نہیں تھا حکیم تھا لیکن اس کی حکیمی جو ہے دیکھئے کس قدر الفاظ کے اندر تلخی ہے تلخی خاجہ از خونے رگے مزدور سعزد لانے نام یہ سرمایہ دار کارخانے دار مزدور کی رگوں میں دوڑنے والے سرخ خون کو کشید کرتا ہے اپنی سرخ شراب جو بیٹھ کر پیتا ہے ہو شامل خاجہ از خونے رگے مزدور سعزد لانے نام از دفاع دے خدایاں کشتے دہکانہ خراب اور یہ جمیدار اور جہانگیداروں کے ظلم و ستم سے دہکان کی کھیتی برباد ہوئی انقلاب 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 بیڑی پیانی نظر لیکن جو کیفیت ایک خاص ہے اور وہ کس مقام کے اس وقت تھا یہ کہاں تھا اس وقت جو یہ بات کر رہا ہے گفتند اللہ نے مجھ سے کہا گفتند جہانے ما آیا بے تمہی سازد اے خبال ہم نے جس دنیا میں تمہیں بھیجا ہے اپنی دنیا ہماری دنیا ہے تمہیں پسند آئی ہے گفتند کے نمی سازد ہاں گے نہیں ظلم ہے یا تو یہاں تو انسان انسان کا خون چوس رہا ہے خون پی رہا ہے ظلم ہو رہا ہے گفتند کے برحمدان اچھا ہے تو توڑ دو پھوڑ دو یہ توڑ دو پھوڑ دو کا لفظ ہے کہ جو آیا ہے شاہ وری اللہ کے ہاں فقو کل نظام پورے نظام کو توڑ دینا یہ دین الحق کا اظہار جو ہے جس کو وہ عمود کہتے ہیں فقو فق کھول دینا یہ پورا نظام جو ہے ایک وحدت ہوتا ہے جڑا ہوا ہے ان دوسرے کے ساتھ فقو کل نظام توڑ دو پھوڑ دو توڑ دے پھوڑ دے کیسے پہلے تو درویشی کے ساتھ سازگاری اخیار کرو دعوت ہے تبلیغ ہے انذار ہے تبشیر ہے عواز ہے نصیحت ہے اپیل ہے دلیل ہے کوئی پاگل کہہ دے سب سب کرو کوئی کہہ دے شائر ہے تو سب کرو کوئی کہہ دے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے تو سب کرو کسی کو جواب نہ دو تم پر پتھراؤ کیا جائے تو تم فور پیش کرو تمہیں گالیاں دی جائیں تو تم دعائیں دو درویشی 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 یہ بارہ برس حضور کے درویشی کہیں مکے بارمشی درویشی درساز دمہ دمزن دمہ دمزن دمہ دمزن لگے رو لگے رو لگے رو لگے چوب پختہ شوی خدرہ برسلطنت جمزم جب تیار ہو جاؤ تو پھر اپنے آپ کو سلطنت جم پر دے مارو تکرہ دو تو دو مرحلے ہیں پہلے مرحلے کا نام ہے ایک جماعت کی تیاری ایٹرولی ریولیشنری پارٹی جو اسلامی کانٹیکس میں کہلائے گی حزب اللہ اللہ کی پارٹی اور دوسرے کانٹیکس دوسرے تصادم تکرہ دو اب میں پہلا مرحلہ لے رہا ہوں آج جو میرا آج کا اثر مغلو ہے میں نے کہا تھا نا عنوان کیا تھا مردان کار کی فرابی اور حزب اللہ کی تشکیل و تنظیم و تسکیہ و تطہیر کا نبوی طریقہ دیکھئے پھر میں لفظ استعمال کر رہا ہوں جماعت سازی خاص طور پر نظریات کی بنیاد پر مشکل ترین کام ہیں دنیا قومی سطح پر نبات بنا لینا بہت آسان کام ہے سیاسی سطح پر نبات بنا لینا بہت آسان کام ہے رفاہی کام کے لیے جماعت بنا لینا بہت آسان کام ہے علمی کام کے لیے جماعت بنا لینا بہت آسان کام ہے لیکن نظریاتی سطح پر انقلاب کے لیے جماعت بنانا اس سے زیادہ مشکل کام کوئی ہے جس مشکل اس کے اندر دو طرح کی آتی ہے لوگوں کی بیزاج مختلف ذوق مختلف ذہنی سطح مختلف سمجھ اور فہم کی گہرائی مختلف ان سب کو جھوڑ رہا ہے ایک ہیوانوں کا گلہ ہو آپ نے دیکھا ہوگا پتھان لوگ جو ہیں کاغان و اغان سے جلا غازی خان سے کئی کئی سو بھیڑوں بکریوں کا گلہ چلا رہا ایک کتہ ہوتا ہے ساتھ ایک جو لے کے چلنا لاتھی اس کے ہاتھ میں ہے اور ایک کتہ وہ کتہ ادھر سے ادھر ادھر گیا ادھر گیا یہ انسانوں کا گلہ جو ہے بنانا ان میں سے تو ہر ایک جو ہے سکرات بکرات ہے ہر ایک کا اپنا فہم ہے اپنی سوچیں اپنے نظریات ہیں اور دوسری بات جو اس سے بھی مشکل ہے ہر ایک کے اندر کوئی سچی یا جھوٹی خودی ہے سچی بھی ہو سکتی ہے اور خام کا پھرنے خام بنے ہوئے بھی ہوتی ہے جو بنا پیارا شیر سنانا ہوں آپ کو بقدرِ پیمانہِ تخیل سرور ہر شہ میں ہے خودی کا ہر چیز بخمہ ہے میری خودی میرا خیال میرا نظریہ جناب میرا نظریہ یہ ہے بقدرِ پیمانہِ تخیل سرور سرور ہے یہ نشاہ سرور ہر شہ میں ہے خودی کا اگر نہ ہو یہ فریم ہے پہہم تو دم نکل جائے آدمی کا اگر یہ فریم جو ہمیں ہے میں اور میں میرا تو آدمی جدہ نہیں رہے گا بہرحال یہ وہ رکاوٹیں ہیں جن کو آپ کو سر پاس کر کے کروس کر کے انقلابی جماعت بنانی ہے انقلابی جماعت کے لوازم کیا ہے پانچ دن لیجئے نمبر ایک کامل نظریاتی ہم آہنگی نمبر واقع فکر سوچ نظریات خیالات پھر ان کا سغرہ کبرہ ہم آہنگی یہ نہیں ہوگی تو انقلابی جماعت نہیں بن سکتے نمبر دو سوائے انقلاب کی عارضو کے کوئی عارضو دل میں نہ رہ جائے یہ پھر دوڑ دیکھر کہہ رہا ہوں جہاں کو اپنے سینوں کے اندر کہیں کوئی اور وہاں پر مدخانہ تو آباد نہیں کوئی اپنی لیڈری کا سوڑا تو نہیں کوئی حکومت حاصل کرنے کا معاملہ تو نہیں شہادت سے مطلوب و مقصود مومن مالک و نیمت میں کشور کو شاہی کہیں نمائع ہونے کا جذبہ تو نہیں ہے کہیں شورت کے حصول کی عارضو تو نہیں ہے سینے اور دل کا ہر عارضو سے پاک ہو جائے بہت مشکل دام بہت مشکل دام یہ محمد نے کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اب حضرت علی کا واقعہ جو آپ نے سنا ہے کافر سے مقابلہ ہوا ہے کافر کو زیر کر لیا ہے اس کے سینے پر سوار ہیں خلج جب بھوکنے والے وہ موہ پر تھوک دیتا تو چھوڑ کر کھڑے ہو گئے حیرام ہے وہ I have added insult to injury یہ کیا ہوا فرمایا میری تمہیں سے کوئی جنگ نہیں ذاتی نہیں میں اللہ کے لئے مار رہا تھا اب تم نے میرے موہ پر تھوکا ہے میرے اندر انتقامی جذبہ بھی پیدا ہو گیا اب میں تمہیں اگر قتل کروں گا تو خالصتا للہ نہیں ہوگا قتل جل کی حالت میں جان تو یہ ہے کہ یا مرو یا مارو ایک لمحے کا ادھر سے ادھر ہو جانا یا ادھر یا ادھر لیکن یہ introspection اپنے اندر جھانکنا اس وقت بھی اس حال میں بھی اپنی نیت کو پیشنے در رکھیں نمبر تین انقلاب کے لئے تن من دھن یہاں تک کہ جان دینے کے لئے آمادگی نہیں انتہائی شوق شہادت یا مقلوب و مقصود مومن نمال غریبت تک اس وقت وہ جو فرمایا گیا من المومنین رجال صدقوا ما عادل آلے فمنهم من قضا رحمہو ومنهم من ينتظر وما بدلو تبدیلان ذرا دل میں جھانکا دیکھنا چاہیئے ہے وہاں یا نہیں اگر نہیں ہے تو ابھی آپ آئے رہے مقام پر پہنچے نہیں ہے آپ سمجھ رہے ہوں جب میں وڑا انقلابی کارکن ہوں نمبر چار نظم کی پابندی کے لئے اپنی انا اس کو کچل دینا لسنڈو بے ساموطات اور پانچویں انتہائی مضبوط نظریاتی عشمیت یعنی جذباتی وابستگی یہ میرا بھائی ہے یہ انقلابی کارکن ہے میرا حقیقی بھائی اُدھر رہے ہیں یہ ہے میرا بھائی یہ عشمیت نظریاتی عشمیت یہ پانچ جب تک جس کو کہ آپ کو معلوم ہے کامنیس میں کیا کہتے ہیں کامریٹ یہ کامریٹ کا رشتہ جو ہے یہ بھائی بہن کے رشتے سے بہت اچھا اگر نہ ہو تو انقلاب پر پہنے ہوں گا these are the five prerequisites خدف یہ نوازیں پیدا کرنے ہوں گے کسی انقلابی جواب اب اس میں ذرا اس خاکے میں تھوڑا تا رنگ بھر دوں دی نہیں نظریاتی ہمہانگی کا مطلب توہید پر یقین کامل اسلامی انقلاب کا نظریات جو ہے انقلابی نظریہ وہ توہید لیکن توہید جسے آپ توہید سمجھتے ہیں وہ توہید نہیں آپ کی توہید ایک عقیدہ ہے اور حقیقی توہید ایک انقلابی نظریہ ہے اس کے تین ایسپیکٹس ہیں وہ جو میں نے کہا تھا انقلابی نظریہ وہ ہے جو ایکزسٹنگ کلیکٹیو سسٹم کے جو مختلف جڑے ہیں ان کے جڑوں کے اوپر تیشہ بن کر گرے ہیں سیاسی سطح پر ان الحکم اللہ لیلہ حاکمیت انسانی حاکمیت کفر شرک بدترین شرک بدترین کفر چاہے انڈیویجیول ہو اور چاہے کرکٹیو ہو سروری زیبہ فقط اس ذات بھی ہمتہ کوئے حکمرہ ایک وہی باقی بتانے آزر یہ سیاست ہے معیشت ملکیت کا حق ملکیت تامہ ملکیت کاملہ صرف اس کا جو کچھ ہے اس کی ملکیت ہے تمہاری نہیں ہے تمہارے پاس امانت حاکمیت اللہ کے لیے تمہارے لیے خلافت ملکیت اللہ کے لیے تمہارے لیے امانت این امانت چند روزہ نزد ماست در حقیقت بالکی ہر شہ خدا یہ تو شیخ صادی کہ گئے کتنے پہلے کہ گئے بندے مومن امین حق مالکست اقبال کہتا امین یہ جو حضرت شویب کی قوم نے کہا تھا ہے شویب تمہیں کیا ہو گیا یہ تمہاری نماز جو ہے ہمیں روکتی ہے ہمارا معالم جو چاہے کرے یہ کرو یہ نہ کرو یہ غلط ہے یہ صحیح اموالنا ہمارا مال ہے یہ آج کا کیپٹلزم ہے مال کیپٹل میں نے تو کسی کی خوشحمند کیا اقرسود کے اوپر قرض مجھ سے لے وہ خدایت ہے لینے لیکن نہیں آپ اپنے مال کے اندر تصرف نہیں کر سکتے اس انداز سے جو کوئے اللہ نے حرام کیا ہوئے اور سماجی سطح پر اگرچہ سب سے ہلکا معاملہ ہے سب سے بڑی سہ جو ہوتی ہے مخالفت میں وہ سیاست اور بحیشت کے بارے قواب نہ ہوتا ہے لیکن سواجی سطح پر توہید کا تقادہ کیا ہے بائی برت آل ہیومن بینگز آر ایپسولیوٹلی ایکول نو ون ایس سپریر نو ون ایس انفیریر یہاں تک یہ بھی نہیں کہ مرد سپریر ہے اور عورت انفیریر نہیں ایک ہی باپ کے نطفے سے بیٹا بھی ہے بیٹی بھی ہے ایک ہی ماں کے رحم میں بیٹا بھی پلا ہے بیٹی بھی ہاں ندھا کیسے ہو جائے گا وہ ہے انتظامی معاملہ ہے ایک برد ایک عورت ایک خاندان کی بنیاد ڈالتے ہیں تو ایک ادارے میں تو ایک اپر ہنڈ ہوگا ایک کا کسی بھی انسٹیٹوشن کے دو ہیڈ نہیں ہو سکتے برابر کے اختیار بکھنے والے منیجنگ ڈائریکٹر ایک ہوگا ڈائریکٹر سو بنا لے آپ پرائم منسٹر ایک ہوگا گنسٹر سو بنا لے آپ وہ اندھا بات ہے وہ تو ظاہر بات ہے کہ ایک بڑا آفسر ہے ایک اس کے دروازے پر کھڑا ہوا دربان ہے as human beings they are equal لیکن اپنی اس حیثیت میں وہ equal نہیں یہ انتظامی معاملہ ورنہ تمام انسان پیدائشی طور پر برابر ہیں جو بھی ان کے اندرے فرق ہے وہ ایکوائیڈ کریکٹرز کی وجہ سے ہوگا کسی نے علم زیادہ حصل کیا زیادہ عزت ہونی چاہیے کوئی خادم خلق زیادہ ہے اس کی زیادہ عزت ہونی چاہیے کوئی تقوی کے اندر دین کے اندر آگے بنکل کے اس کی عزت ہونی چاہیے اللہ بتقوی ہم نے پیدا کیا انسان کو ایک برد ایک عورت سے اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے اس ایک بات کے اوپر کتنی بڑی جنگ لڑنی پڑی تھی امریکنوں کو سیویل وار وہ کالے غلاموں کو آزاد کرنے کو تیار نہیں تھے ساؤنڈن سٹیٹس آج بھی کتنی بڑی لانت ہے ہندوستان کے اندر کاسٹ سسٹم یہ پیدایشی شودر ہے میں پیدایشی برامن ہوں وہی سی ہی کارسیل وزمی حکومت نے ایڑی چوٹی کا دور لگا لیا ہے لیکن ذرا وہ سیٹیں فکر کرتے ہیں دلیت کے لیے اور وہ جا کے ان کی بستیاں جلا دیتے ہیں جتنے فسادات ہندو مجھلے فسادات وہاں ہوتے ہیں اس نے کہیں زیادہ ہائی کاس ہندو لوگ کاس ہندو کا ہوتا ہے پوری پوری بستیاں جلا دیتے ہیں وہ بستیاں کیا ہوتی ہیں یہ جھوپڑیاں ہوتی ہیں وہ شودر جو ہے وہاں دلیت جو ہے وہاں جا ہے یہ دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسیس کا حال ہے یہ امریکہ سے آگے کہاں جائے گا معاملہ ڈیموکریسی کا اور بھاران سے آگے کہاں جائے گا لیکن سماجی پیدائشی فرق رنگ کا فرق اسے لئے ایجی وز نے کہا نا وہ فکریں لیے اس نے لا فضل لے عربین علی عجمین ولا لے عجمین علی عربین واحد مطلوب و مقصود کیا ہو وہاں میں نے کیا کہا تھا انقلاب عام میں نے بات کی تھی اسلامی نہیں کی تھی اس میں اسلامی رنگ کیا ہے واحد مقصود و مطلوب اللہ کی رضا آخرت کی فلا بس نوٹ ایون ریولوشن ریولوشن مقصود و مطلوب نہیں ہے نسب العین نہیں ہے وہ ہماری زندگی کے اندر جو فرائی سے ان میں شامل ہے کہ اس کی جزت و جوت کرے نسب العین اللہ راضی ہو اور آخرت کی فلا جہنم سے جھٹکانا نہیں جائے اور شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن مال غریبا تک اس وقت کشائی من المومنین رجال صدقوا معاہد اللہ علیہ فمنہم من قضا نحبہ ومنہم من ینتظر وہ لوگ جو ہیں کچھ ہیں جو اپنی نظر گزار چکے اپنی جان اللہ کے راہ میں دے چکے سرخ روح ہو چکے وہ تو جنتوں میں ہے یا ستفشلون خوشیہ بنا رہے ہیں اور باقی منتظر ہے کب ہماری باری ہے منتظر ہے ماں بدلو تو دیلا وہ جنہی سمجھے بچ گئے بھئی بچ گئے بڑی باری باری ہے منتظر ہے کب اللہ ہماری باری لیا ہے اور دیئے گردن کا جو بوجھ ہے اوپر سے اتار کر ہم بھی اللہ کیا صبح دوش ہو کر پاہنچ جائے کندے ہلکے ہو جائیں گے اگر یہ سری اوپر سے اتن جاتی ہے اور پانچوان مواخات باہمی میں اس کو خاش طور پر آج زور دینا چاہ رہا ہوں بدقسمتی سے اس پر ہمارے ہر توجہ کب ہوئی ہے اس کے لئے دو مقامات میں نے منتخب کیے شورہ فتح کی آخری دو آیات یہ تو وہی آیت آگئی ہے اللہ کے رسول محمد اور وہ جو ان کے ساتھ ہیں صاحب آئے کرام رضوان اللہ تعالیٰ نے مجمعی یہ مل کر جماعت بنتے ہیں ان کی کیفیت کیا ہے جس کو میں نے کہا تھا اسمیت اسمیت نظریاتی یہ مسلمان ہے یہ مومد ہے یہ میرا بھائی ہے یہ جاہے باپ ہے نہیں اس سے میرا کوئی رشتہ نہیں ہے وہ کافروں پر بہت سخت ہوتے بھاری ہوتے اور آپس میں بڑے رحیم شفیق مہربان تم دیکھتے ہو انہیں رکوع کرتے ہو یا سجود کرتے ہو یہ اللہ کا فضل اور اس کی نضا کہت متلاشی ہے سیماہم فی وجوہ من انسس سجود ان کے چہروں میں سجدوں کی وجہ سے اس کے آثار اس کے نتائی نظر آتے ہیں ذَلِكَ مَسَلْهُمْ فِي تَوْرَاتِ وَمَسَلْهُمْ فِي الْإِنجِيلِ یہی مثال ان کی ہم نے دی تھی تورات میں بھی اور انجیر میں بھی اب بڑی پیاری اس کا ٹوڑا آگئے ہے قَذَرْعِنَّ اَخْرَجَ شَطْقَهُ فَآَذَرَهُ فَاسْتَغْلَزَ فَاسْتَوَعَ عَلَى سُقْتِ اس کھیتی کے معنی جس کو کسی کاشت کارنے بویت ہے لیکن جب وہ کھیتی اپشی ہے ابری ہے ذرا لہلہانے لگی ہے جس نے اپنی سوئی نکالی پھر اس سے ذرا گاڑا کیا پھر وہ اپنے نال پر کھڑی ہو گئی یوجب الزراء علی یغیظہ بحمل کفار وہ جو کاشت کار تھا اس کے تو کوئی سوئی خوشیہ ہو رہی ہے اس کا رل باغ باغ ہو رہا ہے میری بینت وہ باغ بان کون تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی یہ کھیتی جب اپچ رہی تھی تو ان کس کو سب سے بڑھ کر خوشی ہوئی اللہ تعالیٰ نے ان کے عجل عظیم کا مغفرت کے باتہ کیا ہے اور یہ مضمون پھر سورہ بائدہ میں آیا ہے اے ایمان والا اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پیشے پھیرا ان تقاضوں کو پورا کرنے سے جی چھرا کر پسپائی اختیار کی فَصَوْفَيَاتِ اللَّهُ بِقَوْمِنْ تو اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم لے آئے گا يُحِبُّوهُ وَيُحِبُّونَهُ اللہ ان سے محبت کرے گا وہ اللہ سے محبت کرے گا اور اس کے بعد عظلتِنَ الْمُومِنِينَ عِزَّتِنَ الْكَافِرِينَ اہلِ ایمان پر بہت نرب ہوں گے کافروں پر بہت سخت ہوں ہو حلقہِ ياراں تو بریشم کی طرح نرم تو رضمِ حق و باطل ہو تو فولان دھم ہو اس کے آخر میں فرمایا وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ عَامَنُوا فَإِنَّ حِزْمَ اللَّهِهُمَ الْغَالِبُونَ جب تم اس بیار پر پورے اتر جاؤ گے کہ تمہاری ولایت تمہارا دنی تعلق اللہ سے رسول سے اور اہلِ ایمان سے ہوگا صرف تو یہ حضم اللہ ہوگی دن یو بلکوالیفائی کہ تمہیں یہ خطاب دیا جائے اور پھر اس حضم اللہ کے لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ غالب ہو کر رہے یہ پانچ اسلامی انقلابی جواد کے نوازی میں ہیں اب آئیے قرآن کی طرح حجوع کرتے ہیں فرد کی تبدیلی کے لیے قرآن کا پروگرام کیا ہے اس لیے کہ داہر بات ہے انقلاب آئے گا جماعت سے جماعت بنے گی افراد سے جب جیسٹارٹن پوائنٹ کیا ہے ہمارا فرد فرد کی تبدیلی کے لیے قرآن مجید میں چار استلاحات چار دفعہ ہی ہیں کسی دفعہ یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ تقرار جو ہے کسی کلام کا حسن نہیں ہوتا عام طور پر اسے عیب سبجہ جاتا تقرار بھئی کوئی الفاظ بدل کہنا ہو ایک پھول کا مضموع ہو تو سو رنگ سے بازو میں بتا چکا ہوں اظہار دین الحق کے لیے کسی استلاحات آگئے قرآن میں چھ ساتھ تو میں نے گنوا دیا آج بھی لیکن پھر بھی وہ تین آیتیں جو کی تو آئیں ہو اللذی ارسل رسولہو بالہدہ و دین الحق نے یزرہو وانا دین کلی لیکن کبھار یہ ہے کہ وہاں پر کوئی بورڈم نہیں ہوتا ہے وہ اللہ کا کلامہ یہ موجہ کا ہے تقرار کیوں ہوئے کہ ان الفاظ کی اہمیت کو سمجھو اور اپنی مائیکروسکوپ کو اس کے اوپر فکس کر دو زیرے ہر ہر لفظ غالب چیدام میکخانہ یہ ایک ایک لفظ کے اندر جو ہے جو کچھ پنہا ہے پورا پورا میکخانہ پنہا ہے گنجینہ اے مانی کا تلسم اس کو سمجھیو جو لفظ کے غالب میرے اشعار میں آوے وہ تعلی ہے غالب کی قرآن کی شان یہ ہے جو لفظ آ رہا ہے گنجینہ اے مانی کا تلسم اب حیران آپ سوئیے غضور کا مقصد بے سک تین دفعہ اس کے لئے افراج کی تیاری چار دفعہ چار اسطلاحات قرآن میں چار دفعہ آ رہی ہیں آج ہم نے اس کے لئے آیتیں پڑھی ہیں سب سے پہلے سورہ جمعہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی اللہ الملک المدوس العزیز الحکیم باہت بات نوٹ کرنیجی اکثر سورت آیتوں کے آخیر میں اللہ کے دو دو اسماعاتیں زیادہ نہیں وَهُوَ الْغَفُرُ الرَّحِيمِ وَهُوَ الْقَبِدُ الْعَلِيمِ یہی ایدھا ہے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ وَهُوَ سَمِيُ الْمَسِيرُ دو 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 صرف قرآن مجید میں ایک سورت یہ ہے جہاں چار اسماع آئے ہیں ایک آیت کے اندر اور سورہ حشر ہے اس میں آٹھ آئے ہیں اور سورہ حدید ہے اس میں چار آئے ہیں وَالْأَوْلُ وَالْآخِرُ وَالْظَاهِرُ وَالْبَادِ عشر میں الْمَلِكُ الْقُدُّسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُحَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ اَمَّا يُشَكُونَ هُوَ الْغَاهُ الْخَالِقُ الْبَارِعُ الْمُسَوِّرُ یہاں چاہ رہے ہیں جو حسن یہاں ہے آپ کا نوٹ کیجئے گا چار آگے الفاظ آ رہے ہیں وہ سب کی نسبت ان چار ناموں سے ہے وہ الفاظ کیا ہیں یہ تین جگہ اور آئے ہیں ابھی الفاظوں بعد میں آپ کو بتاؤ گا یہاں یہ نوٹ کر لیجئے سورہ صف کے ساتھ کتنا گہرا رشتہ ہے یہ جوڑا ہے سورہ صف سورہ جمعہ سورہ صف کے شروع میں کیا ہے سَبْحَانَ اللَّهِ مَعْفِزْ ثَمافَاتِ وَمَا فِيُّا اور جمعہ يُسَمْبِحُ لِلَّهِ مَعْفِزْ ثَمافَاتِهُ وَمَا فِيِّا ایک میں ماضی آگیا ایک میں حال اور مستقبل دونوں آگئے زمانے کا احاطہ ہوگیا مَعْفِزْ ثَمافَاتِ وَمَا فِيِّا مَقَان کا احاطہ ہوگیا کون مکام اس کی مرکزی آیت اس کی مرکزی آیت اور جو چار نام ہے اللہ کے الملک بادشاہ کے فرمان تو اس پر پڑھ کر سنا رہا ہے یہ ہے وہ پادشاہ حقیقی القدوس ہے پاک ہے ہمارا رسول بھی تمہیں پاک کر رہا ہے الملک القدوس عزید الحقیم عزیز ہے زبردست ہے اس کا قانون ہے جو تمہیں دیا جا رہا ہے اور الحقیم ہے تمہیں تعلیم حکمت میں دی جا رہا ہے یتلو علیہم آیاتِ ہی یہ الملک بیوزکیہم القدوس جو علیہم کتاب یہ العزیز والحکمہ الحکیم ان چار الفاظ کا تعلق چار اسماں کا گویا کہ یہ سایہ ہے اب نوٹ کیجئے یہ الفاظ پہلے آئے سورہ بقرہ میں دو جگہ پہلے پندر میں رکو کے آخیر میں حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی دعا جب وہ قریادیں اٹھا رہے تھے خانہ کعبہ کی تو جو دعا مانگی ان میں سیکھئے بھی تھی پروردگار ہماری جو نسل یہاں آباد ہوگی تیرے اس گھر کے پاس ربنا وبعصیہم رسولم منہم ان میں اپنا ایک رسول اٹھائیو انہی میں سے کیا کرے گا یتنو علیہم آیاتہی ویعلمہم القتاب والحکمت ویزکیہم چارہیں کوئی چیز تھوڑا سا فرق ہے ترتیب مختلف ہے میں بعد میں بات کرو گا دو رکووں کے بعد آگیا اعلان دیکھو یہ تمہارے باپ ابراہیم اور اسماعیل کی دعا کا ظہور محمد آگئے تمہارے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کمار سلنا فیکم رسولم منکم یتنو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمہم القتاب والحکمت کوئی چارہ چیز سورہ بقرہ کے جوڑا ہے سورہ علیہ عمران اس میں پھیرا گیا لقد من اللہ عن المومنین اس باعث فیہم رسولم من انفسہم یتنو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم القتاب والحکمت سب سے شاندار انداز میں ہے سورہ جمعہ ہواللذی باعث فی الامیین رسولم منہم یتنو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم القتاب والحکمت اب یہاں اگر غور سے آپ نے سنا ہو تو آپ کو نظر آئے گا کہ ایک فرق ہے ابراہیم اور اسبائی کی دعا میں تلاوت آیات کے فوراً بعد تعلیم کتاب و حکمت پھر تسکیہ آخیر میں باقی تینوں جگہوں پر تلاوتے آیات پھر تسکیہ پھر کتاب و حکمت کی تعلیم اب فرق کیا ہے وہ دعا ہے ابراہیم اور اسبائیل کی وہاں تو اللہ ان کی دعا دقل کر رہا ہے یہاں اللہ کی طرف سے آ رہا ہے تو یقیناً یہ ترتیب زیادہ جو ہے امپروڈ شمار ہوگی اسے بھی حمالت نہیں کہے گے وہ بھی دو رسولوں کی بات ہے نا غلط تو نہیں یہ لیکن ایک بات معلوم ہو گئی اس وقت ہائیس ویلیو جو تھی وہ تسکیہ تھا اب ہائیس ویلیو حکمت ہے کیونکہ تین دنگا اللہ کی طرف سے آ رہا ہے اٹھاروہ رکو سورہ بقرہ پھر آل عمران پھر سورہ جمعہ بات جو یہ آ رہا اب ان پر آئیے دیکھئے یہ چاروں استلاحات جو ہیں ہم نے ہم نے ہمارے مفسرین نے ان کے اندر مغایرت پیدا کی ہے یہ ایک ہی شہ ان چاروں کا برکز محور قرآن کے یہ تو سب کو معلوم ہو گیا کہ قرآن ہے اس میں تو کچھ شک نہیں تذکیہ یہ بھی قرآن سے علیدہ شہ نہیں ہے اور حکمت یہ بھی قرآن سے باہر کی شہ نہیں ہے اے نبی یہ ہیں وہ چیزیں جو آپ کے رب نے آپ پر نازل کی ہیں وحی کی حکمت میں سے حکمت قرآن میں بھی ہے کتاب قرآن میں بھی ہے کتاب سے مراد میں بعد میں تفصیل سے بیان کروں گا قانون ہے لیکن حدیث نبی کے اندر بھی ہے حکمت قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے اور تذکیہ کے بارے میں جان لیجئے ایکسکلوسیوی تذکیہ قرآن کا نام ہے اب آئیے یعنی یہاں ذرا حالی کا وہ شیر آپ یاد کر لیں کہ حضور کا آلہ انقلاب قرآن لوگوں کو بدلنے کا ذریعہ قرآن اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیہ ساتھ آیا پہلی چیز کا احتناوت ہے آیات قرآن پڑ پڑ کر سناو قرآن پڑ پڑ کر سناو قرآن پڑ پڑ کر سناو یاد رکھئے حضور نے کبھی کوئی لمبی تقریر نہیں کی کبھی کوئی اپنا فلسفہ بیان نہیں کیا کبھی کوئی آپ نے اپنا وعنس نہیں کہا بہت شعر جہاں گئے قرآن سناوے کوئی باہر سے آیا ہے قرآن سناوے کبھی خود گئے قرآن سناوے this is the starting point اور یہ کیوں ہے ایسا دیکھئے یہ قرآن مردان کار کی تلاش اور فراہمی کا ذریعہ ہے یہ روح انسانی کے لیے مقنا تیس سرسلی طور پر بھی قرآن سنایا جائے کوئی چیز اگر کسی شخص کی فطرت مسخ نہیں ہو گئی ہے پرورٹیج نہیں ہو گئی ہے کسی بھی صحت اور سلام کی برپر خانہ وہ کھچے گی کچھ کشش محسوس کرے گی وجہ کیا ہے دونوں کا سورس ایک ہے یہ گرائی ہیں روح ہماری کہاں سے آئی اللہ کلام کہاں سے آیا قرآن اللہ از قیامی آجی آواز دوست یہ میرے دوست کی آواز کہاں سے آ رہی ہے اور وہ روح کھچی جائے ہاں مردہ جو ہو چکے جن کی روح مر چکی جن کے جسم مقبرے بن چکے ہیں چلتے بھیلتے مقبرے ہیں اندر روح نفن ہو چکی ان پر اثر نہیں ہوگا ابو جہل پر نہیں ہوگا ابو لحب پر نہیں ہوگا جس کی روح مجھے یہ ڈر ہے دلے زندہ تو نہ مر جائے کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے اگر یہ روح اندر زندہ ہے یہ کھچے گی یعنی اب اس کے لئے لفظ سلیم الفطرت لوگوں کو کھیچنے کا ذریعہ قرآن ہے اس کے لئے میری تقریروں میں ہمیشہ سے ہے آج پھر مکمل بات ہو جائے پانچویں جماعت میں پہلا سائنس کا تجربہ ہمیں کیا کرایا گیا کہ دلوہ یہ ہے مکسچر ہے ایک اس میں لوہ چون بھی ہے لوہے کا مرادہ جو ہوتا ہے جو لیت وغیرہ کے اوپر جب ہو رہا ہوتا تو وہاں پر جو گر رہے ہوتے ہیں ذرات اور ٹکڑے اور اس میں لگڑی کا مرادہ بلا دیا گیا علادہ کرو کیسے کرے ایک ایک درہ ہٹھا ہے پھر بتا دیکھو ایسے کرو میکنٹ لے لو متنا تیس اس کو چلاو لوہے کے درے اس میں چمٹ جائیں گے بلا درہ جائے گا اس معنی میں قرآن کو ایک میکنٹ کی حیثیت سے معاشرے میں پھرانا گمانا بڑے سے بڑے پیمانے پر اس کا کم سے کم جو ابتدائی مفہوم ہے اس کو عام کر دینا ایک ہے اس پر ریسرچ ہے اس کے اندر گہرائیاں ہیں اس کے لئے قوت آزانی ہیں اس کے لئے بلندیوں میں جانا ہے وہ نہیں ابھی تو یہی ہے یہ قرآن اپنی سطح کیوں پر جو شیئر رکھتا ہے اس کا جو ایسنس ہے وہ اس کی سطح پر ہے سطح پر ہے جس کی مثال میں دیا کرتا ہوں کہ جیسے اگر سمندر میں کوئی ٹینکر جو آل ٹینکر وہ ٹوٹ جائے جو اس میں سے تیل نکلے گا وہ کہاں جائے گا سطح پر رہے گا اندر نیچے تو نہیں جائے گا وہ سرفس پر رہے گا تو قرآن کی وہ جو ہے روح کو کھیچنے دنے والی شیئر جو ہے وہ اس کے سطح پر ہے ولقد یسنن القرآن علی ذکر فحلم مددکر یاد آتا ہے کوئی از قجامی آئی دین آواز دوست یہ قرآن سے کھیچتے تو قرآن کو گھماؤ پھراؤ اس میگنٹ کی طریقے سے زیادہ سے زیادہ بڑے پہبانے پر تاکہ سلیم الفطلت جو ہے وہ کھیچ کر چلے آئے آپ کو معلوم ہے قرآن مجید میں ذکر ہے جنات کی ایک جماعت نے ایک دفعہ قرآن سنا ہے اور ایسے پختہ مومن بن گئے دائی بن گئے قل اوہیا علیہ انہوستماع نفر من الجن فقالو انہا سمیحنا قرآن عجبہ یادی لرشد فامنہ بھی یہ قرآن اس کے لئے یہ تاثیر ہے تو یتنو علیہم آیاتی میں نے آپ کے سامنے رکھا معاشرے میں سے صالح جو فطلت اور سلیم الفطلت لوگ ہیں انہیں کھیتنے کے لئے قرآن کو دلیا بلا اب اگلا مرحل آیا ہے اور یہ ہے بہت اہم تذکیہ تذکیہ جس کے بارے میں بدقسمتی سے ہمارے ہاں خانقاہی نظام آگیا افلاتونی نظام آگیا نیو پلیٹرونک نظام آگیا ہندووں کے جو ہیں سنیاس وغیرہ سے آگئے یہ آگیا وہ آگیا یہاں تو معسیقی کا روایتہ ہمارے صوفیوں نے معسیقی اختیار کر دی کہاں کے لئے وہ اللہ کے بندوں قرآن سے بڑی معسیقی کوئی نہیں تھی یہ دیوائن میوزک تم نے اس معسیقی کیا تھے لوگوں کو پاگل کیا دوال کھیلتے ہیں اور انہیں خال آتا ہے کیا تذکیہ کیا ہے تو جان دیجئے یہ جامع ترین اسطناح ہے لیکن میں اسے آپ کو پانچ حصوں میں تقصیب کر کے بتاؤں گا ابھی لیکن عمل کہتے ہیں کسی تذکیہ یہ باغبان کا ایک عمل ہے ایک باغبان ہے اس نے باغ لگایا ہے اس میں کچھ پھولوں کے پودے ہیں کچھ پھنوں کے ایک درخت ہے وہ داخل ہوتا ہے دیکھتا ہے جہاں میں نے پھولوں کا پودا لگائے وہاں گھاس وغیرہ کافی اوگائی ہے جہاڑ جھکاڑ ہے وہ خورپہ آت میں لیتا ہے سب کو خود کا بار کرتا ہے کیوں کیونکہ یہ گھاس جو ہے یہ زمین کے اندر جو قوت نمو ہے اسے لے رہی ہے پانی بھی کھینچ رہی ہے یہ نہ ہو تو یہ ساری چیز جائے گی میرے پودے کے لیے یہ پودے کی نشو نوام میں رکاوٹ ہو رہی ہے تو جو رکاوٹ ہے وہ زیادہ ہو جائے یہ ہے عمل تذکیہ پاک کرنا انسان کی ترقی میں جو اس کی اصل ترقی ہو اس میں رکاوٹ جو چیزیں ہیں ان کو ہٹا نہ تس کیا اب دیکھئے انسان ایک تو میں آپ جو ظاہر ہے نظر آ رہے ہیں ہاتھ پاؤں ہیں ہمارا ظاہری جسم ہے ظاہری وجود ہے ایک معنوی وجود ہے ہمارے اندر اس معنوی وجود کے لیے کبھی لفظ خودی بھی استعمال ہو جاتا ہے کہ میں آج آپ کو چار حصوں میں بتا رہا ہوں سب سے پہلے ہمارا ایک فکر ہے کچھ نظریات ہیں کچھ خیالات ہیں کچھ عقائد ہیں کچھ فلسفے ہیں کچھ بھی ہے کچھ بھی ہے تطہیر فکر اس فکر کو پاک کرنا اس فکر میں جو غلط انصر ہے اس نے نکال کے باہر پھیک دینا اگر یہ فکر کی غلطی نئے موجود نہیں تو آگر ہی آپ کو تلقی نہیں ہوگی پھر آپ کے نفس امارا ہے وہ آپ کی حیوانی جبلتوں کو بھرکاتا ہے تسکیہ تب تسکیہ نفس پھر قلب ہے اس پر غبار آ جاتا ہے یہ آئینے کے معنی دے حضور نے فرمایا ہے کہ دلوں کے آئینے پر بھی زنگ سے آ جاتا ہے جیسے کہ لوہے پر زنگ آ جاتا ہے اگر اس پر پانی پڑتا رہے پوچھا کہ فما جلاؤ ہاں یا رسول اللہ فرمایا اس کو میں کہہ رہا ہوں تسفیہ قلب یہ الفاظ یاد کیجئے اللہ آپ کو توفیق دے آپ یہی خیالات آگے پھیلائیں پھر اس طرحات کے احوالے سے بات کریں گے تو سمجھیں لوگیں آئے گی پھر روح ہے روح میں ایک نور ہے روح نورانی ہے یہ جو بگ بینگ سے پہلے پردہ کی گئی ارواح میری وہ کتاب میرا خیال ہے کہ کچھ دنوں کے بعد آپ لوگ پڑھنے لگیں گے انشاءاللہ ایجاد و ابداع عالم سے لے کر عالمی نظام خلافت تک وہ جو روح اور فرشتہ نورانی وہ جو روح کے اندر نور ہے تجلیہ روح جلا دینا اس روشنی کو بڑھکا نہ یہ چار کام ہیں جن کے لیے ایک لفظ قرآن نے تسکیہ استعمال کیا تسکیہ is most profound اس میں کوئی شک نہیں لیکن تطہیرِ فکر نمبر ایک کیونکہ یہ ہیوانِ عاقل ہیں اصل مذہب تو فکر کا ہے فکر قلط ہے ساری بات غلط ہو جائی تطہیرِ فکر تسکیہِ نفس تسفیہِ قلب تجلیہِ روح اور یہ کس سے ہوگا صرف قرآن سے نوڑ کرنی ہے اس سے اور یہ حقیقت جس قدر اقوال نے بیان کی ہے کسی نے بیان نہیں کی کسی نے بیان نہیں کی at least to my knowledge done نہ کوئی عالم نہ کوئی مفسر نہ کوئی محدث کوئی نہیں گر تمی خواہی مسلمہ زیستن نیست ممکن جذب قرآن زیستن یہ قرآن کیا ہے آن کتابِ زندہ قرآنِ حکیم یہ کیا قرآن کو دیکھ رہا تھا کس انداز میں دیکھ رہا تھا how he was over-aught آن کتابِ زندہ قرآنِ حکیم حکمتِ اولا یزالست و قدیم اس کی حکمت اس کا فلسفہ ہمیشہ قائم رہنے والا قدیم ہے یہ وہ فلسفہ نہیں جو بدلتے رہے حدلتے بدلتے رہے حکمتِ اولا یزالست و قدیم حرفِ اُرہ رہب نہیں تبدیل نہیں اس کے حرف میں کوئی شک ہو سکتا ہے نہیں کوئی تبدیلی ممکن ہے نہیں آیش شرمندہِ تاویل نہیں اس کی آیتوں کی کوئی تاویل ہو سکتی ہے نہیں اور جو اب جملہ آ رہا ہے فاش قویم آنچِ دردی المزمرست صاحب بتا دوں جو میرے دل میں چھپا ہوا ہے یہ کتابِ نیس چیزیں دیگرست اسے کتاب نہ سمجھے کچھ اور ہے تو اللہ کا کلام ہے بھائی کلام صفت ہوتا ہے یہ صفت ہے اللہ کی لہٰذا اس کے بھی اعصاف وہی ہیں مِسْلِحَقْ بِنْهَا وَهَمْ پَیْدَاسْتُو جیسے اللہ ہے ہُوَ الْاوَّلُ وَالْآخِرُ وَالْظَاهِرُ وَالْبَاطِنُ ایسے ہی یہ قرآن یہ ظاہر بھی ہے چھپا ہوا بھی ہے اس کی سطح پر اس کا پیغام ہے اس کی گہرائیوں میں اس کی حکمت ہے حکمت تک رزائی کرنی ہے گودہ ذری کرنی پڑے گی پوری پوری زندگیہ لگانی ہوگی ہاں سبق حاصل کرنا ہے تذکر وہ سطح پر بھی ہو جائے مِسْلِحَقْ بِنْهَا وَهَمْ پَیْدَاسْتُو زِلْدَا وَالْحَيُّ الْقَيُوبِ یہ اللہ کے صفات ہے اللہ کے نام وہی شانس قرآن کی ہے اب آخری شعر ہے یہ ہے اصل میں جس کا چوب جان در رفت جان دیگر شوہ جب یہ قرآن کسی کے اندر اتر جاتا ہے یہ اندر کا اترنا دماغ سے اترا قلب سے اترا روح میں اترا نفس پر جا کے اس نے قدرہ نہیں لگائی چوب جان در رفت جان دیگر شوہ اندر کا انقلاب آگیا جان دیگر شوہ جان دیگر شوہ جان دیگر شوہ خاص طور پر نفس کے حوالے سے تو میں حرام ہوں اقبال کہاں تک پہنچائے حضور کی دو حدیثوں کو جمع کر دیا اپنے اشار کے اندر حضور نے ایک بات یہ فرمائی کہ اللہ نے ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان بنایا ہوا ہے صحابہ نے پوچھا حضور کے آپ کے ساتھ بھی ہے وہاں ہے لیکن میں نے اسے مسلمان کر لیا ایک حدیث ہو گئی دوسری حدیث اششیطان و یجری من الانسان مجرد دم شیطان تو انسان کے اندر خون کی طرح سرائے کھر جاتا ہے اور اقبال کیا کہتا ہے کشتنے ابلیس چیزیں مشکل ہستے ابلیس کو مار دینا تو مشکل کام ہے جہاں کے اون گم اندر آباقین جلس وہ تو دل کے گہرائیوں میں جا کے بیٹھتا ہے جب وہ دورانے خون کے ساتھ گردش کر رہا ہے تو دل کی گہرائی میں پہتے ہوا ہے خوشترہ باشد مسلمان اشکنی ہاں بہتر یہ اسے مسلمان بنا لو کشتہ شمشیر قرآن اشکنی قرآن کی شمشیر سے اسے ختم کرو یہ قرآن بھی تمہارے وجود مسائل کر جائے گا چوب جاندر رفت کوئی بات جہاں دیگر شود جہاں چو دیگر شود جہاں دیگر شود یہ ہے قرآن مجید کا ساتھ تسکیہ نفس تجلیہ روح تصفیہ قلب تطہیر فکر اب تیسری بات دیکھیں ایک بات تھوڑی سی مسلم جاد وہ بہت سے مجدر جو ہے بیچارے لاکھ جو ہے ٹکرے مار کے لیتے ہیں بیٹے نماز پڑھا کرو بیٹے نماز پڑھا کرو بیٹے نماز پڑھا کرو اب وہ بیٹا جو ہے وہ کبھی سامنے پڑھ بھی لیا سعادت منزی کیا پھر کہاں پڑھے گا سبب کیا ہے اس پہ خدا پڑھ یقین نہیں ہے تم نماز پڑھوانا چاہتے ہو تم نے جہاں پڑھایا ہے اسے گلہ تو گھوٹ دیا اہلِ مدرسہ کہاں سے آئے صدا لا الہ پہلے تطہیر فکر کرو گے تب نماز اندر سے ابرے گی پھر زیاؤلحق کی آرڈیننس کی طرح سے نافذ نہیں کرنی پڑھے گی نماز یہ ہے اصل میں تطہیرِ فکر تسکیہ نفس اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے عجیب بات اندر سے شریعت کی طلب اُبھرنے لگتی ہے اندر سے خود بخود قرآن مجید میں آپ دیکھتے ہیں یا سنونہ کا یا سنونہ کا یا سنونہ کا کیوں یا سنونہ کا مادای الفقور یا سنونہ کا ان المحیض یا سنونہ کا ان القبر والمیسر یا سنونہ کا انشار الحراب کی قتال الفی یا سنونہ کا یا سنونہ کا کیوں جب اندر پاک ہو گیا ہے اب اس کی طلب جو ہے صادق ہے اب اس کے اندر صحیح بات کی طلب خود پیدا ہو رہی ہے اب نماز کا حکم دو گیا پڑھے گا نماز تو اس کے اندر سے آ گئی ہے اُگ گئی ہے صرف شیب دے رہی ہے آپ کو اس کو تو اس کے وجود میں سرسرہ اوپر سوبر آئی ہے اسی لئے تیسرا ملحلہ کیا ہے یعلمہم الكتاب اب کتاب کو یہاں پورا قرآن نہ سمجھئے کتاب قرآن کا وہ حصہ ہے جو احکام سے بحث کرتا ہے چنانا سے قرآن مجید میں آپ نے دیکھا ہوگا جہاں بھی حکم آنا ہوتا ہے کوتب آلیکم کوتب آلیکم السیام کوتب آلیکم القصاص کوتب آلیکم حضر آہدکم الموت انترک خیرن مسیح کوتب آلیکم القتال اگر کسی کو طلاق نہیں ہے یا کوئی بیوہ ہو گئی ہے عورت تو عدت کے دوران کوئی رشتہ وشتے کی بات نہ کرو نکاح جو ہے بعض بھی ہوگا جبکہ عدت پوری ہو جائے کتاب سے مرادیا قانون تو یہ ہے اس لفظ جو کتاب یہاں آیا ہے یہ میں نے کہا تھا یہ چاروں چیزیں قرآن ہیں آیاتِ قرآنیہ وہ تطہیرِ فکر کا ذریعہ بنتی ہے تسکیہ نفس کا ذریعہ بنتی ہے جب وہ اندر گستا ہے اور اب جو طلب پیدا ہوئی ہمیں بتایا جائے ہمیں بتایا جائے ہمیں بتایا جائے ظاہر بات ہے جب ان کی طلب کے اوپر بتایا جائے گا تو اب ان کے اوپر کوئی جبرت کرنے کی تو ضرورت پیش نہیں آئے گی وہ اندر سے امرے گا شریعت خود وقت گویا کہ اب گیتی تیار ہے بیج ڈالو جو کھیتی تیار نہیں ہے اندر خبز بھرا ہوا ہے جو آپ کی بٹی ہے وہ اس کے در ہی خرابی ہے تو آپ کا بیج بھی دائے جائے گا حال آپ نے چرائے نہیں بیج ڈال آئے تو کیا ہوگا یہ کام یہی وجہ ہے آپ دیکھئے شروع میں احکام کیوں نہیں آئے شروع میں وہ کام ہو رہا ہے یتلو علیہم آیاتہی ویزکیہم یہ دو کام مکہ میں ہو رہے ہیں یو علمہم کتاب مدینے میں آگر ہو رہا ہے سورہ بقرہ سے شروع ہو رہی ہے شریعت سورہ نساء سورہ مائدہ شریعت کی ہے تو یو علمہم کتاب اور جو سب سے چوٹی کا معاملہ ہے والحکمہ یہ حکمہ جو ہے میں آپ کو اشارہ کر چکا ہوں آج کے دور کی ہائیست شئے یہ حکمت لیکن ابھی جبکہ انسان اپنے شعور کی منزلیں تیہ کر رہا تھا پہلے تصیل سے آ چکی ہے یہ بات حکمت وہاں تھی نہیں آقاب ہی آقاب تھی دی تین کمانمنٹس حضرت موسیٰ کی احد تک کا معاملہ یہ ہے حکمت پہلی مرتبہ لفظ آتا ہے انجیل کے لئے یو علمہم کتاب اور حکمہ اور تورات اور انجیل تورات صرف آقاب انجیل میں حکمت بھی ہے قرآن میں آیات بھی ہیں تسکیہ کامل بھی ہے قانون بھی ہے حکمت بھی ہے حکمت کسے کہتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ حکمت بھی کوئی قرآن سے باہر کی شئے نہیں ہے بلکہ اس کا جذو اللہ ینفق ہے سورہ بقرہ میں فرمایا یوت الحکمت مینشا ومن یوت الحکمت فقد اوتیا خیرن کثیرہ اللہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے اور جسے حکمت عطا کر دی جائے اس کو تو بہت بڑا خیر عطا کر دیا گیا اس کو فرمایا سنبانی اسرائیل میں لَا لِكَ بِمَّا وَحَا اِلَيْكَ رَبُّكَ بِنِ الْحِكْمَةِ اے نبی یہ ہیں وہ باتیں جو حکمت کے قبیل سے ہم آپ کے رب نے آپ پر وحی کی تو چاروں چیزیں قرآن میں البتہ حکمت کو اب سمجھیں کہتے کسے ہیں حکمت حکمت کوئی چیز مضبوط ہو گئی پختہ ہو گئی اسی سے نظمہ استحکام کوئی چیز مضبوط ہے وہ اپنے خلاف اقدام کا دفاع کر سکتی ہے مستاقب طاقت یہ ہے در حقیقت تعلیم و تربیت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ خصوصی حکمت کا ہر شخص اہل نہیں ہوتا اور عرب قوم بحثیت مجموعی حکمت کی اہل نہیں تھی اسی لئے حضور نے سلمان فارسی پر اشارہ کیا تھا کہ حکمت چاہے سریعہ پر بھی ہوگی اس کی قوم کا کوئی شخص اس کو لے آئے گا اور گماند یہی ہے کہ یہ حضرت امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کی اس لئے کہ عرب جو ہیں فلسفی نہیں تھے منطقی نہیں تھے سلیم الفطرت لوگ فطرت کے ساتھ ہم آہنگی یہ تھی یادہ قرآن کی دعوت ان کی سلمیں جا کر رکھتی ایرانی فلسفی تھے یونانی فلسفی تھے ہندی فلسفی تھے چینی فلسفی تھے پھر جب قرآن مجید آیا ہے تو پھر ظاہر بات تھا کہ حضور کے بیساتھیوں میں سے کچھ تھے ہیں جن کو اللہ تعالی نے یہ حکمت دیئے وہ میں نے کہا بحثیت مجموعی عرب قوم کا مزاج جو ہے وہ فلسفیانہ اور حکمت پانا دیتا ان میں عمل کا مادہ جوش جذبہ ایک بات مان لی ہے اب جان دے دیں گے زبان دے دی ہے اب وعدہ خلافی نہیں کریں گے میمان آگیا خود بھوکے رہ جائیں گے اسے کھلائیں گے باپ کا قاتل بھی آگیا پناہ مانگ لی ہے تو پھر اب اسے کچھ نہیں کہیں گے حرم میں دیکھ رہی اب آپ کے قاتل کو کچھ نہیں کہیں گے یہ حرم میں یہ ان کے اوصاف کچھ تھے فطرت کے قریب تھے لوگ لیکن حکمت نہیں لیکن البتہ جو بدقسمت کی حباری ہوئی ہے ہمارے ہاں قرآن مجید بہت جلد بیک گراؤن میں چلا گیا میری ایک کتاب ہے دعوت الحجور القرآن کا منظر پس منظر اس میں چھے صفحے کا ایک مضبور ہے جو مجھے بہت عزیز ہے بہت عزیز ہے حضور کے زمانے میں دو ہی چیزیں تھیں اصل ایک ہاتھ میں قرآن ایک میں تلوار خلاص قرآن سے ایمان ایمان سے یاد درمیان میں جنکشن کیا ہے قلب قرآن سے ایمان اور ایمان کا منظر یاد باج میں جب حکومت بڑی قائم ہو گئی سلطنت بن گئی اب زیادہ اہمیت ہوگی قانون کی جہاد کا مطلب بھی کیا ہوا دفاع یا اور مزید فتح کر کے اپنی حکومتیں بڑھانا بادشاہوں کی یہ نائیتیں بدل گئی ہے ایمفیسز بدل گیا اس کے بعد علم میں قرآن پیشے حدیث اور فقہ آگے یہ جگہ ظاہر بات ہے کہ معاشرہ ہے اس میں قانون ہے اس میں لیندین ہے قانون چاہیے خاضی چاہیے اور مفتی چاہیے وہ اصل تو ڈیمانڈ ان کی ہوگی لہذا گریجوالی ان گریجوالی قرآن فیڈڈ انٹو دی بیک گراؤنڈ یہاں تک کہ قرآن مجید بن گیا صرف حصول سواب یا عیسان سواب کا ذریعہ خاص طور پر بدقسمتی جو ہوئی ہے وہ ہم ہندیوں کی ہوئی ہے ہندوستانی دیکھیں عرب نکلا اسلام ڈائیں بائیں بائیں وہ گیا فلسطین کروس کیا سنائی کروس کیا مصر لیبیا ہوتے 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 باریتانیا یہاں کیا تھا کلچرل ویکوم تھا نہ کوئی تہذیب تھی نہ کوئی تمدن تھا نہ کوئی زبان تھی لہذا عربی چھا گئی عرب کلچر چھا گیا سارا شمالی افریقہ ٹوٹرل آرمک یہ نہیں کہ وہاں زمانے نہیں تھی بربر زبان تھی بڑی زبان تھی تہذیب تھی مشرق کی طرح جب اسلام تلائے تو سب سے پہلا جو ہے لوہے کا چنہ ایران بیٹھا ہوا تھا ایران کا فلسفہ ایران کی زبان ایران کا عدب ایران کے عدبِ عالیہ لہذا یہاں وہ جو تہذیب اور تبدل عربی تھی وہ کچھ دلدل میں پھنس گیا ایرانی تہذیب ایرانی زبان اور اس کے بعد آپ کو معلوم ہے آگے جتنا اسلام گیا وہ فارسی زبان کے دریئے سے گیا ہندوستان میں جتنے عرصہ مسلمان ہمارے قرآن رہے ہماری کورٹ لینگلیس پرشیم تھی نہ ٹیرابک یہ ہے عرصہ میں حادثہ جو ہمارے ساتھ ہوا ہے اس صورت کے حال میں علامہ اقبال کی جو تشخیص تھی یا شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی تشخیص تھی اس کو میں نے اپنا سٹارٹن پوائنٹ بنایا تھا جب پانچویں جواد میں میں پڑھتا تھا مجھے میرے بڑے بھائی صاحب نے لاکھیں دیتی مانگے درہ اور میں پڑھتا تھا اس کو کوئی ترنم سے پڑھتا تھا کیونکہ ترنم دے رکھا تھا لادے مجھے اب تو نہیں ہے تھاں کریں تو سمجھ میں آتا بھی تھا نہیں بھی آتا تھا لیکن ایک شیخ چپک گیا وہ زمانے میں معززت مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر this is the essential reason زوالِ اسلام قرآنِ مجید سے دوری خاص قبر بادشاہوں نے پردے ڈالے قرآن پر علماء نے پردے ڈالے قرآن پر امام اگر قرآن پڑھیں گے تو ہمیں جانچیں گے یہ کون لوگ ہیں ان کا کردار تو وہ نہیں ہے جو قرآن پیش کرنا ہے لہذا بہتر ہے ہے یہی بہتر الہیات میں الجھا رہے ہیں یہ کتاب اللہ کی تعاویلات میں الجھا رہے ہیں اور فلسفہ جب قرآن کا فلسفہ ختم ہوا حکمت ختم ہوئی تو فلسفہ یونان آگیا اس کے ڈنکے بجے اب اس کے بعد ہر شخص پاہ لکھا وہی ہے جو فلسفہ یونان کا جاننے والا خوابو آئیڈیالیزم ہے خوابو ریالیزم ہے یہ ہے حصل میں ہمارے ساتھ جو حادثہ ہوا ہے اقبال وہ شخص ہے جس نے کہا کہ یہ سارا معاملہ اب اگر گر تو بھی خواہی مسلمان زیستن نیس ممکن جزبہ قرآن زیستن پڑھ تو اس کی طرف فارسی میں جو بات اس نے کہی خار از مہجوریے قرآن شدی اے مسلمان امت تجھے ذلیل اور خار ہوئی ہے وہ قرآن کو ترک کرنے کے باعث شکوہ سنجے گردشے دوران شدی خواب کا شکوہ آسمان کا گردشے فلک یا دوسروں کا شکوہ اے چو شب نمبر زمین افتندہی در مغلب داری کتاب یہ کتاب زندہ ہی ہے اسی کے لئے نجور یہ میں نے جو اپنے پچاس برس بسرک کیے ہیں علاوہ جل بصیرت کیے ہیں یوں نہیں کیا ہے یہ کوئی میرا پیشہ نہیں تھا یہ کوئی میرا جو ہے میں کوئی دار علموں کا پاس جو ہے فارغ تحصیل نہیں تھا یہ کوئی نوایتی درس نہیں تھا یہ نوایتی درس نہیں ہے یہ احیاء اسلام اگر اب ہونا ہے اور اب اگر کوئی پیشرفت ہونی ہے کہ وہ جو نظام خلافت ہے دنیا میں قائم ہو تو یہ اسی کے ذریعے سے ہو اب تھوڑی سی بات کر کے بات ختم کر رہا ہوں میں تربیت کے اندر تنظیم کا لذبی آیا تھا اس پر ابھی گفتگو نہیں ہوئی ہے میں نے کہا تھا نا کہ انقلابی جماعت جب تک منظم نہ ہوگی اس کے تو فوج کی طرح کی تنظیم ہونی چاہیے جیسے فورت میں ہوتا ہے کوئی اگر سپاہی جو ہے پوچھے اپنے افسر سے جناب کہے مجھے بتائیے یہ حکم کیوں دے رہے ہیں آپ what's the wisdom کیا حکمت ہے اس میں تو یہ فوج کہنا ہے گی کیا کہنا ہے گا یہ تمہیں ٹگرانا ہے حکومتوں سے تمہیں انقلاب لانا ہے status quo کو ختم کرنا ہے ظاہر بات ہے جو نظام ہے اسی کو protection دینے والے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں فوج بھی انہی کا حکم مانے گی ایک حد تک تو مانے گی ایک وقت میں آتا رضبطہ ہو سکتا ہے وہ ہاتھ اٹھا دے کے مزید ہم نہیں بات سکتے ہیں کب تک مارے گے لیکن یہ کہ بشروع میں تو مارے گی مارے گی لازمان مارے گی تو اگر تمہیں ان کا مقابلہ کرنا ہے تو you have to be اسی طرح کا discipline ہونا چاہیے army discipline military discipline اگر نہیں ہے تو آپ انقلابی عمل کی طرف آگے نہیں پڑ سکتے اور اس کا نام ہے قرآن مجید کی اسطلحان سمع و طاعت listen and obey بالکل وہی انگریزی کا لفظ ہے listen and obey charge of the light brigade ایک نظم مجھے بہت پسند ہے کسی غالباً یہ جو خانہ جنگی تھی اماریکہ کے اندر اس کے دوران کا واقعہ ہے کہ چھے سو سواروں کا ایک دستہ تھا اس سے حکم دیا گیا charge the light brigade یہ light brigade جو ہے charge کرے حملہ کرے اور انہیں معلوم تھا cannons to left of them cannons to right of them cannons in front of them اس میدان کے دہنی طرح بھی توپے لگی ہوئی تھی بائی طرح بھی توپے لگی ہوئی تھی سامنے بھی توپے تھی گولین and thundered توپے جو ہے وہ گولوں کے بچھار کر رہے ہیں آہ تھندرڈ جو گولوں کے توپوں کی آواز ہوتی ہے تو خیال یہی ہوا کہ سمونہ نے بلندرڈ کسی نے بڑی غلط کی بڑی غلط کی بڑی غلط کی but there's not to reason why there's but to do and die so into the valley of death road the six hundred چھے سو کے چھے سو خطر آر بھی اس کا نام ہے اس نظم جماعت کے لیے قرآن مجید نے سموتات کی اس طرح استعمال کی البتہ اس میں تربیت کے دو آتے ہیں مرحلے پہلا مرحلہ کیا ہے no formal organization whatsoever you have come to believe in Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم that he is the messenger of Allah you have to obey him that's all ایمان کا تقادر یہ ایمان بھی رسالت کا اوپر ہے کہ جو نظم قائم ہو رہا ہے وہ تو معصوم ہے مَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا فطری لوگ تھے اس کے بعد آگے انہیں کوئی اور دلیل کی ضرورت نہیں تھی یہی وجہ ہے جو بہت ہی نازخ مرحلہ آیا تھا غضوہ بدر سے پہلے حضور نے جب ایک مجلس سے مشاورت منقد کی ہے اور صاف کہہ دی ہے دیکھو مسلمانوں ایک لشکر شمال سے آ رہا ہے لشکر نہیں قافلہ اور وہ مالِ غریمت سے لنا فضا ہوا مالِ تجارت سے اور اس کے حضر محافظ بھی تھوڑے سے چالیس پچاس ہیں ایک لشکر جنوب سے آ رہا ہے کیل کاٹی سے لیس اور اللہ کا وعدہ ہے کہ ان دو میں سے ایک ضرور تمہیں دے دے گا تمہیں فتح دے دے گا now tell me مجھے مشورہ دواشیر ہونی کدھر چڑے ادھر چڑے یا ادھر چڑے کچھ ہمارے جت سے لوگ بھی ہوگئے ان کا کہیں پہلے چلے لشکر قافلے کو نوٹ لے تھوڑے آدمی آسانی سے فتح ہویا اور حضور دیکھئے ہمارے پر تلوارے بھی نہیں ہیں نیزے بھی نہیں ہیں تو کم سے کم پچاس ان کے جو آدمی ہیں ان کا احتیار تو ملے گا پھر لشکر سے لڑ لے گا اب اللہ کی مشیط اور ہے رسول کی مشیط وہی ہے جو اللہ کی ہے بار بار کرے اشیرونی اشیرونی مجھے مشورہ دو مقداد ابن اصفد کھڑے ہوئے حضور ہمیں آپ موسیٰ کے ساتھی نہ سمجھئے جنہوں نے کہہ دیا تھا فضا بنتا ورمکا فقاتلا انہا اونا قائدون نہیں آپ بسم اللہ کریں جو آپ کا ارادہ ہو ہم حاضر ہیں ابو مکر عمر ایک سے ایک بڑھکا تقلیلیں کر رہے ہیں حضور پھر بھی کہے اشیرونی مجھے مشورہ دو اب خیال آیا حضرت سعاد کو رسی اللہ تعالیٰ طعیس انسار اوہ یہ ہماری طرف اشارہ آئے کان نگتانینا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول بھالو ہوتا ہے آپ کا روئے سفن ہماری طرف اس کی وجہ کیا تھی بیعت اقبہ ثانیہ جو ہوئی تھی اس میں تیہ یہ تھا کہ اگر مدینہ پر حملہ ہوا اور قریش مکہ آئے آپ کو ختم کرنے کے لیے تو ہم آپ کی حفاظت کریں گے جیسے اپنے اہل وعیال کی کرتے ہیں that was the promise ابھی مدینہ پر حملہ ہوا نہیں ہے یہ تو حضور پریامٹ کر رہے ہیں لہذا وہ جو ہے وعدہ کو کور نہیں کر رہا اس کو ادھر یہ ہے کہ تین سو تیرہ میں سے مہاجر تو وہ اسی پچاسی تھے باقی سارے انساری تھے قوت جو ہے میکسیمم جو ہے وہ انسار کی تھی تب ان کا شاید آپ کا روئے سخون ہماری طرف ہے اور پھر جو پیارے الفاظ فَإِنَّا آمَنَّا بِكَا لے نبی ہم آپ پر ایمان لائے چکے کوئی صندق نہ کہا ہم آپ کو تصدیق کر چکے اب ہمارے پاس کان چوائز ہے جو آپ کا ارادہ ہو بسم اللہ کیجئے کیا آجب کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمارے ذریعے سے آنکھوں کی تھنڈا قطعہ فرمائے اور اگر آپ بڑھ کے غمات تک پہنچ جائیں گے تو ہم بھی اپنی اونٹنیوں کو دبلہ کر دیں گے پہنچیں گے وہاں تک اور اگر آپ سمندر کے کنارے کڑے ہو کر آپ نے اپنی سواری سمندر بھی ڈال دیں ہم بھی ڈال دیں گے تو بہرالاصل تو بنیاد جو تھی سموطات کی وہ تھی رسالت پر ایمان لیکن پھر جب بات پھیلی ہے آگے بڑھی ہے تنظیمی ڈھانچہ بڑھا ہے پھر جبکہ مکہ سے نکل کر بعد مندینے میں پہنچ گئی ہے اب آپ نے بیعت کا اسٹیوشت شروع کیا اور اس میں جو بیعت ہے وہ نوٹ کر لیجے اس سے زیادہ پروفاؤنڈ حدیث کا تصور میں نہیں کر سکتا ای فل کونسٹیوشن آف ای ریولوشنری پارٹی کتاب لکھی جا سکتی ہے حضرت عبادہ ابن صاحب صرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور یہ متفق علیہ روایت ہے بخاری اور مسلم دونوں کی با یعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعت فی العسر والیسر والمنشد والمکرہ وعلا اثرت علینا وعلا لاننازل امر اہلہو وعلا نقول بالحق اینما کنا لا نخافو فی اللہ لومت اللہ دس آئیت ہم نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول سے آپ کا ہر حکم سنیں گے اور مانیں گے چاہے مشکل ہو چاہے آسان چاہے ہماری طبیعتیں آمادہ ہو چاہے ہمیں اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے اگر آپ کی رائے بھی وہی ہے جو حضور کا حکم ہے تو تو آپ کا کشادہ ہوگا سینہ اگر آپ کے خیال میں رائے کوئی بہتر کوئی اور تھی تو پھر یہ کہ آپ کو اپنی طبیعت پر جبر کرنا پڑے کرنا ہوگا ماننا پڑے گا چاہے آپ دوسروں کو ہم پر ترجیح دے دیں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم آپ کے پرانے خادمی آپ نے نئے نیو کمر کو ہمارے اوپر امیر کیسے بنا دیا اور جسے آپ امیر بنائیں گے ان سے بھی جھگڑیں گے نہیں ان کی بھی اطاعت کریں گے ہاں جہاں بھی ہوں گے ہم حق بات کہیں گے ضرور مشورہ اپنا ضرور دے گی اور ہم کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت کی خوف سے اپنی زبان بند نہیں رکھیں گے this is the most profound constitution of Hezbollah اتنی لمبی حدیث اور ہمارا افلاس ہماری بدنصیبی ہماری بدبختی کسی مذہبی جماعت کا ملسطور یہ نہیں ہوئی کس قدر ناقدری ہے چھوٹی چھوٹی حدیثوں کے اوپر کفر کے فتوے دے رہے ہیں یہ رفعہ دین نہیں کیا یہ غور ہو تم غور غور ہو یہ کہا تم نے آمین بلدیر کہ لیا تم نفعہ ہو جاؤ آبادی مسجل سے نکل جاؤ یہ حدیث عبادہ ابن سابت کی متفقون علیہ اتنی مفسر یہ ہے اصل میں وہ ناظمتی اور اس میں جو اصل کام ہوا ہے وہ میرا اگلے لقصر کے اندر اس کی وضاحت ہوگی اس دسپلن کی مشق کیسے ہوئی ہے میں صرف اشارہ کر رہا ہوں اسے بارہ برس تک بکے میں حکم یہ تھا کہ مسلمانوں چاہے تمہارے ٹکڑے اڑا دیے جائے تمہیں زندہ جلا دیا جائے تم ہاتھ نہیں اٹھاؤگے کوئی جوابی کارروائی نہیں یہ تصادم جو میرے اگلی تقریر کا جو عنوان ہے اس کا اہم موضوع یہ ہے اس پر عمل کرنا سوچ لیجئے کہ یہ اس سے بڑی ٹریننگ جو ہے سم اطاعت کے ممکن نہیں اب بنایا جا رہا ہے خباب الانت کو آؤ آگئے ان کی دنگاہوں کے سامنے دہکتے انگاریں بچھا دیے گئے اتارو کرتا اتار دیا لیٹھ جاؤ پیٹھ کی کال جلی چربی پگلی انگاریں تھڈے ہوئے آپ اندازہ کیجے جو شخص یہ دیکھ رہا ہو کہ مجھے روست کرنے کی تیاری ہو رہی ہے اس کو اگر رکاوٹ نہ ہو تو وہ دو چار کو مار کے مرے گا بلی کو بھی آپ گھیر لیں کہیں کارنر کر لیں وہ آپ کیوں پر آئے گی آپ کی آنکھوں پر آئے گی کیا شئے ہو لیکن اجازت نہیں ہے اس حکم پر عمل کرنے کا میرے نزدیک اس سے بڑا دسپلن کے لیے ایکسرسائز کوئی نہیں ہو سکتا ناممکن پریڈ کرانے کی ضرورت نہیں ہے یہاں حکم ہے اللہ کے رسول کا ہاتھ نے اٹھا یہ سم مطعات کا اور یہ اس کی لیے ایکسرسائز ہی جس سے پھر وہ نزد میں جماعت قائل ہوا ہے جو حکم ہے سر آنکھوں پر اور اس سے پھر وہ نظام آگے بڑا آئے وہ جو اقتصادوں کے مراحل ہیں وہ جو میں نے کہا تھا اقبال کا شیر کہ سب سے پہلے تو اب اس سے بڑی درویشی کیا ہوگی کہ من نے کوئی تیار ہے تو اس کے خوالے سے پھر جو ہے اللہ تعالی نے ساری منزلیں تیہ کرائیں اور اللہ کا دین جا الحق وزہق الباطل ان الباطل اکانا زروفا اقول قولی حضا وستغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین و المسلمان شکریہ